میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج جو سبجیکٹ ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے موب لنچنگ اور ہمارے ساتھ ہیں شریعر خان صاحب جو موب لنچنگ کے بارے میں جو آج کل چل رہا ہے اس کے اوپر چرچہ ہوگی اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے شریعر صاحب آپ سے پہلا کوششن موب لنچنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت آپ کے حساب سے ہندوستان کے جنتہ کو کیا کرنا چاہیے ایک سپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ لاؤ کو ڈیمینڈ کر رہے ہیں ہم لوگ انٹی لنچنگ لاؤ کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ IPC جو مرڈ کے سکشن سے ہیں 302, 304, 307 فیل ہو چکے ہیں ایک سپیشیلائیسڈ موک کرائم ہے اس کو اس سے ڈیل نہیں کرا جا سکتا تو سارے عوام کو just not muslims everybody کیونکہ کچھ ہندوز کا بھی 1-2% لنچنگ ہوئے ہیں certain states میں we should demand for a specific lynching law میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے چینل کے تروں کہ امیریٹل ایک آردیننس جاری کرنا چاہیے موڈی گورنمنٹ بگوز باہر کے لوگ ہم لوگوں کو جاہل سیوڈیز کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ you know it is not کہ دوسرے لوگوں کو ہندو مسلمان کی سکتا دیکھتا نہیں کہ یہ کس خطر کے سوک کانیبالز ہیں یہ جاہل سیوڈیز کیلئے مار رہے ہیں کس کے لیے مذہب کے لیے لیکن لوگوں اتنے بھی بے خوب نہیں ہیں پرانسہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے political war tones ہیں یہ مذہب کو use کیا جا رہا ہے political mileage gain کرنے کے لیے power grab کرنے کے لیے یہ سب کو معلوم ہے اور اس میں جو mom lynching میں کر رہے ہیں میں پوری ہندو کمیونیٹی کو which is largely pacific یہ لوگوں زیادہ indulge نہیں کرتے یہ کچھ لوگ ہیں who are hired gundas lynchers vigilantes اس کے ساتھ local issues بھی involved ہیں اور آپ جانتے ہیں social media کا زمانہ ہے اور ہمارے major media houses کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں they are all on the payroll of the powers that be so یہ سب ملا کے ایک والٹائل مکشر ہو گیا ہے تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ percentage کو political لوگ hire کر کے اسی کام کے لیے رکھے ہیں کہ ایسا تم دہست 60% of the crime BJP rule states میں ہوئے ہیں what do you think is the reason یا ہو سکتا ہے کہ state complacency ہے tacit support ہے direct نیتوں پر tacit support ہے کہ آپ station کو جائیں گے جیسے تبریز شہید تبریز کے اس میں ہوا تھا کہ اچھا پھر کریں گے یا پھر انہا hospital میں ڈیلے ہے judicial system کو میں یہ نہیں کرتا لیکن دیکھیں امریکہ میں ایک ایسا ہوا تھا جس میں courts بھی complicit تھے public بھی complicit تھی police بھی complicit وہ زمانہ تھا lynching کا جہاں southern states میں blacks کو lynch کرتے تھے americans اس وقت actually government complicit تھی ان کے crimes میں جی تو آپ جو بول رہے ہیں تو وہ ایک پڑھا لکھا developed country کے اندر یہ black and white کے issue کو law بنانے میں ابھی بھی law بنا نہیں ہے صرف bill سمیٹ کیا انہوں ہے تو سو سال سے اوپر لگیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیس میں یہ آسانی ہو پائے گا جہاں یہ political lynchings ہو یا مذہب کے نام پہ ہو بارٹن لیم کیا ہے جب تک state یعنی government of the day جہاں پہ جھرکن ہو up ہو ان کا ہاتھ نہیں ہوتا ان کا تیسیج support نہیں ہوتا یہ لوگ یہ گنڈے emboldened نہیں ہو سکتے تو میں Supreme Court sumoto cognizance لینا ان crimeوں کا اور actually Supreme Court نے لنچیں کے بارے میں کہ police should be alert and immediately you know action should be taken پھر آپ جانتے ہیں کس طرح حالی میں آپ دیکھے نا کل کی بات ہے مامتاب Enner جی کے case میں Supreme Court کے ڈیریکٹیز کو بھی ویلیٹ کیا گیا تھا گورورمنٹ سے ویس Bangal گورورمنٹ سے even realizing that it will کنٹیپٹ کورٹ تو سپریم کورٹ کے orders فالو نہیں کہتے انڈیا کا یہ حال ہے we don't have statesmen we only have opportunistic politicians تو یہ پارلیمنٹ میں موڈی جی نے بولا تو یہ ویڈیو دیکھئے اور اس سے آپ کتنا سہمت ہے ان کے بڑی لینگویج کیا بول پہلے پانچ سال تو دلیس کا مردر بہا تھا لینچ بھی تو انہوں نے وہاں statement دیا تھا کہ میرے دلید بھائی he did not include the muslims who were also killed because of lynching but یہ heartening ہے میں اس کو لینا چاہتا ہوں کیونکہ prime minister ہے پارلیمنٹ the house of the temple of democracy میں انہوں نے اس کے concern express تو موڈی صاحب has woken up اور میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں اگر ہندوستان میں کسی میں دم ہے کسی میں دم ہے لنچ کو stop کرنے کا وہ موڈی صاحب میں ہے لیکن باقی اپوزیشن ہی نہیں ہے بولنے میں اور جو ایکشن ہے اس میں دونوں جم نہیں رہے مسمیچ ہے ہمیں بھی جو پولٹیکل گیمبلنگ رونگ سیٹ کر کے رکھے ہیں اب یہ ہے پیٹونیج دیمارکری پیٹونیج دیمارکری ہوتا کیا ہے پاران صاحب کہ ہماری بھی گلتی ہے ہمارے ہمارے پولٹیکل لیڈرز کی گلتی ہے ہمارے لیڈیجیس لیڈرز کی گلتی لیکن اس بار ہمارے جو آوام ہے ان کو گائیڈنس دیے تو یہ لوگ اچھے لیڈرز کو elect کریں گے جہاں تک آپ نے کانگریز کا اشارہ کیا میں سیدھا نام لیتا ہوں ابھی تک کانگریز نے یوزی کیا ہے اور جہاں تک کلین چٹ بی جی پی کو بھی نہیں دیا جا سکتا بی جی پی دس پندرہ سال کا فینامینا ہے بابری مزی ڈیمولیشن ہونے کے باد کا فینامینا کانگریز کب کا ہے گرانڈ وال پارٹی ایٹین ایٹی سکس سکس نائنٹین فورٹی سوئن کا ہے یہ لوگ کیا کرے ہمارے ساتھ ہم لوگوں کو سچار کمیٹی امیتاب کمیٹی جگرنات یہ پروف ہے میں نہیں بول رہا ہو یہ میں نہیں بول رہا مجھے بی جی زیادہ کانگریز پہ گصہ ہے کیونکہ بی جی پی پیدا ہوئی ہے کانگریز کے کوک سے کانگریز is a mother of بی جی پی یہ جو بی جی پی کے پالیمپور ریزیلیشن بھاتا 1989 میں آدمانی بولا چھڑو جو کانگریز کر رہی ہے شاہ بانو کر کے اور بابری مسجد کے بارے میں دروازہ کھول دیے 1st فیبری 1986 کو راجو گاندی کی گورنمنٹ آپ جانتے ہیں نا کس طرح سے منپلیٹ کر کے کھول دے وہ دروازہ کھلا اسی میں سے آئے موڈی صاحب اسی میں سے آئے عدوانی صاحب اسی میں سے آئے عمید شاہ صاحب اسی دروازے سے نکل کھولی کون INC ابھی بھی ٹائم ہے INC کو کورس کریکشن کرنے کے لئے تو خیر یہ تو کوئی بھی پارٹی ہو اب یہ دیکھنا پائے گا کہ مسلم کمیونیٹی اپنے آپ کو کہا اور کیسے مسلم کمیونیٹی ہم نبی کے اممہ ایسا نہیں کہ ہم خراب ہیں سر سہید آمد خان جیسے لیڈر عبدال کلام جیسے لیڈر کہاں ہیں اب تو بلکل لیڈرشپ کی قولیٹی آپ جانتے ہیں اب اتنا بڑا فراڈ بینگلور میں ہوا کیوں ہوا سمٹم ہے نا لیڈرشپ کا ایک اور کسی مولانا نے توریز انساری کی جو موت ایسے ہی بچوں کو لالکار کے یہ تو ہٹ جاتے ہیں بچے ویریس تیروریس لاؤس میں انڈائٹ ہوکے ان کی زندگی پوری جیل میں گزر جاتی یہ تاریخہ نہیں ہے گائٹ کرنے کا نہیں لیکن بات یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے غلط بولا ہے لیکن ایک بات بتائی یہ یہ جو موب لنچن ہو رہا ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی سانتی بھنگ ہوگی کیونکہ آپ کسی کو ایک ٹائم تک کورنر کرتے رہیں گے ہندوستان تباہ ہو جائے گا موڈی ہو یا راہل گاندی ہو یا سونیا گاندی ہو اگر انہوں نے انڈین فیل ہم لوگ یہاں بیٹھ ہم نہیں معلوم ہو رہا ہے فرانس باہر جائے انڈیا کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں جاہل لوگ ابھی تک صدرے نہیں جب آپ کے گھر میں امن نہیں رہے گا ترخی کیسے آئے یہ سوچنا چاہیے نا یہ جو موب لنچنگ کا معاملہ نہیں سکتے کیونکہ کبھی جو پاورفل بی جے پی کے لوگ ان سے کھل کے نہیں آرہا کہ یہ stop کر میں آپ کے اسٹیم چینل میں بیٹھ کے ہمارے بچوں کو انڈین سیٹیزنز کو جنرل مسلم کمیونیٹی کو جو لارچلی میز گائیڈڈ ہے یہ نہیں کہوں گا کیا پیس پریشر میں آئے صحیح طریقہ ہے کہ مل کے آواز اٹھانی چاہیے سانتی کے ساتھ اور جو آواز پولٹیکل لوگوں کو پر پریشر ڈالے کہ آپ ایک لاؤ بنا اور اس کو کنٹرول کو رہی ایک راستہ ہے امریکا میں بھی کھا ہے لنچ ہوتا ہیں لیکن لیکن سکسوسلی لیکن آپ جو بھول رہے ہیں اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے دیکھ میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو امریکا میں جو وائٹ سپریمیس ریس تھی جو امریکا کی سوسائیٹی کو پیوریفائی کرنے گئی تھی ان کا حشر کیا ہوا یہ تو ختم ہو گئے فرحان صاحب اس میں ہوتا کیا ہے میرے ہندو بھائیں کی بھی میں کہہ رہا ہوں چلو کل آپ مسلوان کو مار دی next کیسے مروگے آپ مسلوان سے پہلے ہندو بھائی لوگوں کا یہ history ہے کتاب it's a matter of record and historical fact کہ وائش نواس شاوائٹ لڑتے تھے next ہی ہوگا ایوڈیا میں ہندو مسل بھائی نہیں تھی میں تھوڑا ڈائی کروں گا لڑائی تھی ناغاز جو ناغاز شایویڈ ہوتے تھے اور رامان ندی جو بائراغی وشنو کے فالور ہوتے تھے ہم لوگ مر جائیں گے ختم کہا ہوگا یہ ختم ہو انڈیا ہی ختم ہو جائے ملکے ایون RSS کے بڑے بڑے لوگ ملکے انڈیا کو بنانے جب نکلے تھے میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں ان لوگ کو بھی نہیں سوچا ہوگا یہ جو پریزنٹ رائٹ ونگ ہے کہ اتنی تباہی مچائے گی انڈیا میں انڈیا ہی نہیں رہے گا اس ریٹ پہ انڈیا کا ایڈیا یک سے ختم ہو کے جائیں گے کچھ کوئی بھی نہیں بچے گا تبریز انساری کے چچا کا ایک ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ 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 پورے سسٹم میں جو ان کا کہنا ہے کہ جان بچ اس کو مارنے کی ساج کی تھی کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ ہسپٹل میں ڈیلے کیا گیا پولیس اسٹیشن میں ان کو پہلے لوکر میں بند کر دیا گیا وہاں ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا یہ جو ابھی یوگی کے جیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کا بیڑا گھر یہ لوگ clercs ہیں انڈیا کا constitution کے talks about secularism what is a religious man doing on a secular seat first question religious man will behave religiously ٹھیک ہے نا وہ ہی کر رہا ہے اب یہ جو lynching ہوتا ہے اس میں یہ ہے کچھ misguided people اس میں complicit ہوتا ہیں because ان کو state protection ہوتا ہے state کا patronage اس پہ یہ ہم لوگوں کو تھوڑا leniency دے گا clemency دے گا this empowers them this is what has happened کیونکہ root of law has collapsed ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جاؤں گا تو چھوٹی جاؤں گا میں آپ کو کتنے مسلم MPs ہیں پارلیمنٹ میں مزفر نگر وہ یہ سو رہے تھے کتنے بڑے بڑے communal roids ہیں یہ مسلم MPs کیا کر رہے تھے آج بھی لنچ کتنے مسلم MPs آکے اٹھائیں کتنے یہاں کے leaders آکے ہاتھ مجھے بتائیے پروٹیس کیے ایکسیب سیویل جو ہم لوگ کرے فرسن ٹون آل میں فرانس صاحب میجھے بتائیے جب میں کہتا ہوں آپ کو پولیٹیکل ریسپانس ہونا ہے تو where are the political leaders who will come out and say کہ lynching is zero lynching جو crime ہے موضی صاحب اس کو کھڑ آئیے کہاں سٹیٹشن ریمین امپارشل اندہ افیر 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 ان کے آفیسز جا کے دیکھئے لیکن آج کون مان رہا ہے اس کو نہیں مانتے کوئی بھی نہیں اسی لئے پوچھ رہا ہوں leader جو power میں مان نہیں رہے public دھیرے دھیرے ان کے ادر ریلیجن کو یہ اُلٹھا use انڈیا میں ہوا کیا انڈیا کے ہسٹری میں مغل کنگ ہمارے کنگ نہیں تھے وہ elite کنگ تھے وہ رجپوٹ سے شادی کرتے تھے کسی غریب مسلمان سے شادی کرے سو سنہیں آپ مغل کیا بابر مجھے بھی آپ سلطان بناتا تھا elite families تو ایک رجپوٹ سیم مغل وہ لوگ بھی ریلیجن لوگ وہی کر رہے یہ بھی ریلیجن کو یوز کر یہ ساری کوئی مسلمان کے آئیکون نہیں ہے کیونکہ اپنے پاور کے لئے کوئی بھی مسلمان کا باب آگے کس کی گردن اتارا فران صاحب ابراہیم لوڈی مسلمان کی جو مغل کی گردن کون اتارا نادر شاہ آفغان کا تائم اور کس کی گردن اتارا ادھر آکے سلطنت king کی اتارا ادھر جا بائز تھنڈر بول ایل دریم اس کو کہتے تھے تھنڈر بول اس کی گردن اتارا سیم کرشن بھی کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹس لڑکے مر رہے ہیں ہندوستان میں جب مسلم آئے محمد بن خاسین سے پہلے ہندوان کیسے لڑے دیوال سے لڑے کیا ایک دوسرا کا گلہ کٹ رہے تھے جب محمد آف گوری 1192 میں battle of terrain میں آیا تو پریتھو راج کو سگا سسرہ ساتھ نہیں پریتھو راج آر گیا تو یہ پبر کی لڑائی ہے اتلیس ہم لوگوں کی امیت تھی 1947 1947 موڈرن سٹیٹ وہ تو میڈیوال سٹیٹ تھا سیویج سٹیٹ تھا یہ تو موڈرن سٹیٹ ہے آئسی چیز اس میں نہیں ہونا نا آپ شکریہ موڈ لنچیں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لئے لڑائی ڈالنے